موسیقی نمسکار میں راجندہ بنسل واسطو سلاکار آج آپ کو ویسٹ فیسنگ یعنی پسچی مخی کلینک کے بارے میں جان کریں دینا چاہتا ہوں گا جن ڈاکٹر آپ کا اپنا کلینک ہے اور پسچی مخی ہے ان کے یہاں پیسنٹ آتا تو ہے لیکن جلدی ٹھیک نہیں ہوتا میرا اپنا نباو یہ کہتا ہے آپ میرے انوشار اپنے یہاں پر سیٹ اپ بناتے ہیں یا نیا کلینک کھولنے جا رہے ہیں یا اپنے کلینک کو رینویٹ کرنے جا رہے ہیں تو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں واسطو ساستر کے ساتھ ساتھ اپنے انوشار کی چیزیں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کا اپنا پسچی مخی کلینک ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے پیسنٹ جو آپ کے یہاں پیسنٹ آتے ہیں ان کا اپنا ویٹنگ ایریا کہاں ہونا چاہیے آپ کا اپنا ویٹنگ ایریا جو آنا چاہیے نورتھ سے نورتھ فیسٹ تک جہاں جتنی جگہ آپ کو مل جائے وہ ویٹنگ ایریا کے لیے بینچ لگا دا ہے اسی کے ساتھ میں دوسرا ایریا ویٹنگ کے لیے جو آپ کا بنے گا وہ آپ کا اپنا ساتھ سے ساتھ ویٹنگ کے لیے گا ڈوک شاپ کی جو ٹیبل لگے گی ساتھ وال پر لگے گی ڈوک شاپ کو جو بیٹھنا ہے ویٹنگ کے لیے گا ڈوک شاپ کو جب چیک کریں گے تو نورتھ کی اور موک رہے گا آپ کا اپنا ایک جامینیشن ٹیبل کہاں لگانی ہے نورتھ ویٹھ کارنر سے لے کے اسٹ ساؤتھ ویٹھ کے بیچ تک آپ کمپلیٹ کھیچنے جائیں تو کمپلیٹ بھی آپ کھیچ سکتے ہیں کوئی دکھ کر نہیں ہے اسی کے ساتھ ڈوک شاپ کے یہاں پر جو علمیرہ ریکس لگانی ہے کس چیز کے لیے جو میڈیسنز رکھتے ہیں اس کے لیے ساؤتھ ویسٹ کارنر سے لے کے ٹیبل کے اوپر سے ہوتے ہوئے کمپلیٹ میڈیسنز آ جاتی ہے اسی کے ساتھ میں پینے کا پانی کہاں رکھنا ہے پینے کا پانی نورتھ نورتھ اسٹ کے بیچ میں یہاں پر پینے کا پانی آ جائے گا جب پیسنٹ کو ڈوک شاپ چیک کرتے ہیں سیٹنگ کے لیے تو سیٹنگ یہاں آ جائے گی اور جب پیسنٹ کو لیٹ آگے چیک کرنا ہے بیڈنگ کے لیے پیسنٹ یہاں لیٹ جائے گا پیر اس کے ساؤتھ کے اور رہی ہیں یہاں ڈوک شاپ کھڑے ہو گئے اس طریقے سے یہاں چیک کرتے ہیں پیسنٹ کو تو میرا اپنے یہ ماننا ہے بہت بڑی ایفیکٹ ملے گا پیسنٹ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا دوسری چیز جب بیڈنگ یہاں لگی ہے کیونکہ کلینک چھوٹا ہے تو اس کے لیے پردہ بھی لگانا پڑے گا وہ ہمارا اپنا پردہ یہاں سے روڈ لگا کے کھج لیا جائے گا اسی کے ساتھ کلینک میں کمپاؤنڈر بھی ضرور ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈر کی جو سیٹنگ آئے گا وہ یہاں آئے گی اس نے پیسنٹ کو یہاں بیٹھایا بی پی چیک کرنا ہے سگر چیک کرنی ہے ویٹ چیک کرنا ہے وہ سب یہی پر یہ کام ہو جائے گا اس کے ساتھ میں ڈوکٹ شاہر کے یہاں فریج بھی ضرور رکھا ہوتا ہے فریج ڈوکٹ شاہر اپنا یہاں سالتھشٹ میں فریج رکھنا جائے تو سالتھشٹ میں بھی آ سکتا ہے اور فریج کو آپ سالتھشٹ سے سالتھشٹ تک جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں بھی آپ اپنا فریج اسی کے ساتھ میں کوئی علماری بڑی رکھنی ہو تو وہ علمیرہ آپ کی یہاں آ جائے گی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹھ سیٹ کلر کونسو ہونا چاہیے بیٹھ سیٹ کلر گرین کلر ہونا چاہیے اور پردے کا بھی کلر جو رہے وہ گرین ہی رہے تو بہت اچھی بات ہے گرین کے لابے آپ کر سکتے ہیں ڈوکٹ شاہر کا جو کلر رہے گا وہ ریڈ کلر یا براؤن کلر رہے گا اور ہمارا اپنا جو ٹیبل ہے وہ بھی ہماری اپنی ریڈ کلر میں ریڈ شٹون میں یا براؤن کلر میں ٹیبل ہونی چاہیے جو یہاں پہ بینچ لگیں گے وہ بینچ لگاتے ہیں یا آپ چیئرز جالتے ہیں وہ اپنی سٹیل کی بھی ہو سکتی ہے سٹیل کے لابا لکڑی کی بناتے ہیں تو لائٹ براؤن کلر کی بنے گی اور آپ چیئرز لگاتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی بلیک یا بلو کلر کیا جائے گی اس کے ساتھ میں جو یہاں پہ بینچ لگے گا وہ ہمارا اپنا براؤن کلر کا لگے گا یا بینچ کے اوپر سٹی کے اوپر جو گدی لگے گی وہ ہماری اپنی یہاں پہ براؤن کلر کیا جائے گی اور یہاں گدی جو ہے گی وہ بلو کلر کیا جائے گی اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یادی آپ اپنا کلینک نیا بنانے جا رہے ہیں اور فلورنگ کراتے ہیں تو آپ کو کریم کلر کی فلورنگ کرانی ہے دوسری بات آپ اپنے یہاں پر فرس کا جو سلوپ کرانا ہے ساؤٹ ٹو نورٹ یادی آپ اپنے یہاں پر فرس کا سلوپ اس طریقے سے کراتے ہیں تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ تین سال کے اندر اندر اپنا بڑا کلینک بڑا ہسپٹل کھلنے لائے گا بن جاؤ گے آپ کو پارٹنر ملے یا آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے وہ آپ کے اپنے کلینک کو آپ کے اپنے ہسپٹل کو سمالنے لائک بن جائیں گے وہ بھی ڈوکشہ بن جائیں گے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے فرس کی ڈھلان ساؤٹ ٹو نورٹ کے اور جی روٹ کرنے گے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنے کلینک میں یادی ایس ہی لگاتے ہیں ایس ہی لگاتے ہوئے آپ کو فرنٹ میں ایلیمنیوم کا پارٹسنے کھڑا کرنا پڑے گا یہ آپ کا ایلیمنیوم کا پارٹسنے کھڑا ہوئے اور یہاں آپ کا اپنا سلائیڈر دور آ جائے گا یہ دور آپ کا سالت کیور سلائیڈر ہو جائے گا اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ایک اور نئے ویشے پر چرچہ کریں گے تب تک کے لئے نمسکار موسیقی